تو فیلم کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک میڈیکل کمپنی ریسرچ کر کے ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کہہ رہی ہے جسے شگر کا علاج کیا جا سکتا ہے کمپنی اس دوائی کو بنا کر اپنی لیب میں کوفیہ اور غیر قانونی طریقے سے مریضوں پر ایکسپیریمنٹ کر رہی ہے مگر ایکسپیریمنٹ سے لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس ہو گئی یعنی لوگوں کے شگر اس دوائی سے ٹھیک تو نہیں ہوئی مگر برے اثرات ان کے جسم پر پڑ گئے ہیں جس وجہ سے وہ زومبی ورس کا شکار ہو رہے ہیں لیکن اس کی باوجود بھی کمپنی اپنی ریسرچ بند نہیں کرتی کچھ وقت کی بعد ہم اس کمپنی کی لیب کا ایک خفیہ راستہ دیکھتے ہیں جہاں سے ایک لڑکا باہر نکل رہا ہوتا ہے جو کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ دوائی کے نقصان سے وہ پورا زومبی بن گیا تھا وہ اب اٹھتا ہے اور پاس ایک گاؤں میں جانے لگتا ہے اسی گاؤں کی سڑک پر ہمیں گاڑی کو جاتا ہوا دیکھتے ہیں جس میں ایک کپل تھا اور جس سڑک سے وہ جا رہی تھے یہاں کوئی کٹیلی چیز پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہونے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کی گاڑی پلکے گناری سے آکر ٹکرا چاہتی ہے تب یہ اچانک سے وہاں ایک مکینک آجاتا ہے جس کا نام جون ہوتا ہے جو اس کپل کی مدد کرنے لگتا ہے تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کٹیلی چیز سڑک پر اسی نہیں رکھی تھی تاکہ کسی کا ٹائر پنچر ہو جائے اور اسے کوئی کسٹمر مل جائے اب ان کی گاڑی ٹھیک کرنے کیلئے وہ پاس میں بنے گاؤں میں لے کر جاتا ہے کیونکہ اس کا گھر اسی گاؤں میں تھا پھر صبح آنے تک ان کی گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تب ان لوگوں کو گاڑی ٹھیک کرنے کا بل دیا جاتا ہے جو ضرورت سے بھی زیادہ ہی تھا اسی لئے وہ کپل انہیں نگت پیسے نہیں دیتے بلکہ وہ کار دیتے ہیں بل چکانے کے لئے تب یہ بات جون کو بسن نہیں آتی اتنے ہی دیر میں اندر سے جون کی وائف اور بیٹی باہر آتی ہیں جو گوشت کٹنے والے اوزار دکھا کر انہیں درانے کی کوشش کرتے ہیں تب یہ دیکھ کر وہ کپل گھپرا جاتا ہے اور بیچارے پیسے دیکھ کر ہورن ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر وہ زومبی جو اس راستے سے نکلا تھا وہ گاؤں تک آ گیا تھا اور کیونکہ اسی بہت بھوک لگی تھی اسی لئے وہ لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کہہ رہا تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زومبی باقی زومبی سے بلکل ہی الگ ہوتا ہے یعنی جہاں باقی زومبی غصے والے طاقتور ہوتے ہیں تو ان کی نسبت یہ بلکل کمزور تھا اور کسی پر بھی حملہ نہیں کر پا رہا تھا یہاں تک کہ بچے بھی اسے آرام سے پریشان کر رہے تھے اور یہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا مگر تب ہی ہاں ایک ڈاگ آ کر اس زومبی کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس سے بچنے کے لئے وہ بھاگ کر ایک واش رو میں آ کر چھپ جاتا ہے لیکن ڈاگ وہاں سے جا ہی نہیں رہا تھا اور لگتار اس پر بھونکے ہی جا رہا تھا تب اس کی آواز سن کر اس میکینک جون کے ڈیٹ باہر آ جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ڈاگ دروازے کی طرف دیکھ کر بھونک رہا ہے اسی لئے وہ چیک کرنے کے لئے اندر جاتے ہیں مگر تب ہی وہ زومبی ان پر حملہ کر کے سر پر کاٹ لیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا جون کی بیٹی کو ہم دیکھتے ہیں جو اپنے گھر واپس آ رہی تھی جو تب ہی اسے اپنے سامنے وہی زومبی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اسے کاٹنے کے لئے آرام آرام سے اس کی پاس آ رہا تھا پر اگلی ہی پل وہ ڈاگ دوبارہ وہاں آ کر اس کے پیچھے پر جاتا ہے جس سے بچنے کے لئے پہلے جون کی بیٹی بھاگتی ہے اور پیچھے پیچھے وہ زومبی اب تبھی جون کی بھائی کو بھی ہم اسی سڑک پر دیکھتے ہیں کیونکہ وہ شہر اپنے جوب کے سلسلے میں گیا تھا مگر کام نہیں ہوا تو اب وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا جب وہ دیکھتا ہے کہ جون کی بیٹی یعنی میری پتی جی کے پیچھے ڈاگ پڑا ہوا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے ان کے پیچھے ہی زومبی بھی تھا مگر تبھی یہاں اچانک جون بھی اپنا ٹرک لے کر آ جاتا ہے جس سے فوراں ہی وہ زومبی ٹکرا جاتا ہے اور سیدھا جا کر سامنے بنے کھیتوں میں گرتا ہے یہ دیکھ کر وہ تینوں کافی ٹڑ جاتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی انسان تھا جو ٹکرانے کی وجہ سے اب مر گیا ہے مگر اگلے ہی پل وہ زومبی دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی حیران رہ جاتے ہیں تب ہی وہ ڈاگ یہاں آ کر دوبارہ سے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے جس وجہ سے زومبی کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے پھر اب جون اور اس کی فیملی واپس گھہرا جاتی ہے وہ ابھی بھی کافی حیران تھے اور اسی بارے میں بات کر رہے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنا برا ایکسیڈنٹ ہونے کی باوجود بھی وہ آدمی زندہ کیسے ہے اور بھاگ بھی پا رہا تھا اسے کچھ ہوا بھی نہیں اب تب ہی ان کے گھر ایمیولنس آ جاتی ہے جس کی اندر سے جون کے ڈیڈ باہر آتے ہیں کیونکہ زومبی نے ان کو کٹ کر زکمی کر دیا تھا تو وہ پٹی کروانے کے لیے ہسپیٹل گئے تھے اب دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو جاتی ہے جہاں وہ ڈوگ ابھی بھی اس زومبی کے پیچھے ہی پڑا ہوا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ جون کے گراج میں آ کر چھپ جاتا ہے اسی دوران ہم جون کے ڈیڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنی چھوٹے وین میں تھا مگر یہ وین کم اور کوئی کمرہ زیادہ لگ رہی تھی کیونکہ انہوں نے اسے بلکل رہنے کے قابل بنایا ہوا تھا وہ یہاں آرام کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان کے خواہش بھی تھی جس کے بارے میں وہ سوچ بھی رہے تھے وہ دراصل ایک آئیلنڈ پر جانا چاہتے تھے گھومنے کے لیے تاکہ وہاں وہ خوب مزے کر سکے اور کافی انجوائی بھی کر سکے لیکن وہ جان نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس تو پیسی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا ذریعہ مل رہا تھا جس کے ذریعہ وہ پیسی جمع کر سکے مگر تب ہی ان کے جسم کا ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے کیونکہ زومبی انہوں نے کٹ لیا تھا جس وجہ سے وہ وائرس نیزی سے ان کے جسمیں پھیل رہا تھا ادھر جون کی بیٹی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گراج میں کوئی تو چھپا ہوا ہے اسی لیے وہ اپنے دادا انہیں جون کے ڈیٹ کی ساتھ وہاں چیک کرنے کے لیے چاہتی ہے جہاں زومبی کو دیکھتے ہی جون کے ڈیٹ پہچان جاتے ہیں کہ تو وہی ہے جس نے صبح مجھے کٹا ہے اور اب اسے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ اس پر وار کرنے لگ جاتا ہے اسی دوران جون کی بیٹی اپنی فیملی کی باقی لوگوں کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے اور اپنے ساتھ گراج میں لے کر آتی ہے وہاں آ کر جب اس زومبی کو دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ کسی نے اس کا قتل کر دیا ہے مطلب کہ اب وہ مر چکا ہے ابھی ان کا یہ سوچنا ہی تھا کہ تب ہی اچانک سے وہ زومبی دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر سب ہی کافی ٹر جاتے ہیں اور گھبراتے ہوئے گراج سے باہر نکل آتے ہیں وہ گراج کے سارے دروازے بند کر کے زومبی کو اندر ہی کیت کر دیتے ہیں وہ شیشے کے ذریعے بڑی غوڑ سے اس زومبی کو دیکھ رہے تھے جہاں تب ہی اچانک جون کا بھائی یہ کہہ دیتا ہے ارے یہ تو زومبی ہے اس لئے تو یہ مر نہیں رہا جس کے بعد وہ سبھی کو ایک مشہور زومبی مووی ٹرین ٹو بوزان دکھاتا ہے جو دیکھنے کے بعد سب کو اس کی باتوں پر یقین آجاتا ہے اور اب کیوں کہ جون کے ڈیٹ کو بھی زومبی نے کاٹ لیا تھا تو ان کی زومبی بننے کے ڈر سے جون کی وائف ایک بٹن سے انہیں مار کر بھی ہوش کر دیتی ہے جنہیں بھی ہوشی کی حالت میں لے جا کر اس چھوٹی وین میں بند کر دیا جاتا ہے اسی راتے جون کا بھائی زومبیز اور ان سے کیسے بچا جائے اس بارے میں انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگتا ہے اس کے بعد وہ سب کو بتاتا ہے کہ زومبیز کو انسان کا دیماغ کھانا کافی پسند ہوتا ہے اس کی بات کی دورانی ان کے ڈیٹ بھی یہاں آ جاتی ہے جنہیں جیسے جون کا بھائی دیکھتا ہے پوراں نے ان پر حملہ کر دیتا ہے اس سوچ میں کہ کافی دیر ہو گئی ہے وہ تو اب زومبی بن گئی ہوں گے مگر جون دیکھتا ہے کہ اس کے ڈیٹ زومبی نہیں بنے بلکہ وہ تو بلکل ٹھیک حالت میں ہیں جس وجہ سے اسے اپنے بھائی پر بہت گصہ آتا ہے کہ اس نے بغیر سوچے سمجھی اپنے ڈیٹ کو پیٹ دیا اسی لیے اب جون چیزیں پھینک پھینک کر اپنے بھائی کو مارنے لگتا ہے ادھر گیراج میں جون کی بیٹی اس زومبی کو دیکھنے آتی ہے اور اسے کھانے کے لیے وہ بند گو بھی دیتی ہے جسے انسانوں کا دماغ سمجھ کر وہ کھا بھی لیتا ہے جون کی بیٹی کے جانے کے بعد یہاں جون کی وائف آجاتی ہے جو ایک پلاس سے اس زومبی کے سارے دانت نکال دیتی ہے کیونکہ اگر زومبی کے دانت ہی نہیں ہوں گے تو وہ کسی کو کٹے گا بھی نہیں اب جون کے ڈیڈ میں ہم بڑا ہی عجیب بدلاؤ دیکھتے ہیں زومبی کی کٹنے کی وجہ سے وہ زومبی نہیں بنتے ہیں بلکہ ان کے جس میں ایسے بدلاؤ ہونے لگتے ہیں جس سے وہ دوبارہ سے جوان دیکھنے لگتے ہیں جو دیکھ وہ خوشی خوشی گاؤں میں گھومنے چلے جاتے ہیں اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ کر اس کی ساری دوست کافی حیران رہ جاتے ہیں اور چاروں طرف سے گیر کر اسے سوال کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ راست بتاؤ جو کر کے تم دوبارہ سے جوان ہو گئے ہو جس پر جون کے ڈیڈ ان سبی کو زومبی اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ بھی کہ مجھے ایک زومبی نے کاٹا تھا مگر زومبی بننے کی بجائے میں جوان بن گیا ہوں جس ان سبی دوست اس سے منتیں کرنے لگتے ہیں کہ پلیز ہمیں بھی اس زومبی سے کٹفا دونا اور بدلے میں ہم سے پیسے لے لو مگر ان کی یہ ساری باتیں جو ان کا بھائی سن لیتا ہے اور کیونکہ وہ بے روزگار تھا اسی لئے وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ میں اس زومبی کو اگوا کر کے شہر میں بیچ ہوں پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے مگر جب زومبی کو وہ اگوا کر کے لیے جا رہا تھا تو تبھی ٹرک پیس چلانے کی وجہ سے سٹیشن لے آتی ہے کچھ وقت کے بعد اس کی فیملی بھی یہاں آ جاتی ہے اور کیونکہ جون کے ڈیڈ کو پیسوں کے لالچ آ گئی تھی اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ زومبی میرا بیٹا ہے جس کے بعد وہ اسے گھر لے آتے ہیں اور گراج میں بند کر کے رکھتے ہیں جہاں جون کی بیٹی اسے کھانے کے لیے بند گو بھی دیتی ہے مگر تبھی سب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ زومبی کی سارے دانت غائب ہیں کسی نے بڑی بھی رحمی سے انہیں نکال لیا ہے اسی دوران یہاں آس پاس کے سبی بڑے لوگ بھی آ چکے تھے جوان ہونے کی لالچ میں مگر زومبی کے تو دانت ہی نہیں ہوتے تو یہ سب کیسے ہوتا تو اسی دوران جون کے ڈیڈ کو ایک آئیڈیا آتا ہے ان کی پاس نکلی دانت تھے جنہیں لے کر وہ زومبی کے موں میں لگا دیتے ہیں اور بعد میں سبی بڑے لوگوں کو ایک ایک کر کے اس زومبی سے کٹواتے ہیں جس کے بدلے میں انہیں بہت ساری پیسے بھی ملتے ہیں مگر تب یہاں جون کی وائف آ جاتی ہے اور سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتی ہیں پھر اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ جن جن لوگوں کو اس زومبی نے کٹا تھا وہ ایک بار پھر سے جوان ہو گئے تھے اور بڑے خوشی اور جوش میں وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں ادھر جون کی فیملی میں سب کو پتا چلتا ہے کہ جون کے ڈیڈ سارے پیسے چھرا کر اس آئیلنڈ پر گھومنے چلے گئے ہیں جہاں جانا ان کا سپنا تھا اب گاؤں کے اور لوگوں کو بھی زومبی کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تو ان کے سر پر بھی جوان ہونے کا بھوت سوار ہو جاتا ہے اس لئے وہ بھی ایک ایک کر کے خود کو اس زومبی سے کٹوانے لگتے ہیں پھر اب کافی وقت گزر جاتا ہے جہاں جون اور اس کی فیملی نے بہت سارا پیسہ کمالیا ہوتا ہے اس زومبی کے ذریعے مگر جہاں جون کی بیٹی ہوتی ہے اسے سب سے بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ زومبی کو پسند کرنے لگی تھی اور اسے احساس ہوتا ہے کہ میری فیملی کتنی لالچی ہے کیسے اس زومبی کو استعمال کر کے پیسے کمال رہی ہے اس لئے ایک دن وہ اسے ایک جنگل ملے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری بلائی اسی میں ہے کہ تم اس گاؤں سے کئی دور بھاگ جاؤ اب حالانکہ وہ زومبی تھا مگر پھر بھی اسے ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ میری کتنی فکر کرتی ہے میرا کتنا خیال کر رہی ہے اس لئے وہ بھی اسے پسند کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا میں تمہاری ساتھ ہی رہوں گا کیونکہ تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم ایک شادی کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ سارے لوگ جنہوں نے کت کو زومبی سے کٹوایا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے زومبی بننے لگتے ہیں اور اس پوری جگہ پر تباہی مچا دیتے ہیں ہر طرف افرت افریقہ ماحول بن جاتا ہے کیونکہ زومبی گاؤں کے سبھی انسانوں کو کاٹ رہے تھے تب یہ دیکھ کر جون کی فیملی کافی ڈر جاتی ہے اور خود کو بچانے کے لیے وہ لوگ اپنے ہی گھر میں چھپ جاتے ہیں اور ساتھ ہی زومبی سے لڑنے کی تیاریاں بھی کرنے لگتے ہیں اب جون کا بھائی بھی اس مین زومبی کو شہر میں بیشنے کے لیے سٹیشن پر لائے ہوتا ہے مگر یہاں بھی زومبی آ گئے تھے اور تباہی مچا رہے تھے تب ان سے بچنے کے لیے جون کا بھائی مین زومبی کو وہیں چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے ادھر سارے زومبیز جون کے گھر پر بھی حملہ کر کے اندر گھسنے لگتے ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ لوگ اپنے گھر سے نکل کر اس چھوٹی وین میں جا کر چھپ جاتے اس سے دوران جون کا بھائی بھی یہاں آ جاتا ہے اور کیونکہ وہ گاڑی میں تھا اسی لیے وہ ایک گن سے چنگھاریاں نکال کر سب زومبیز کا دھیان اپنے گاڑی کی طرف کر لیتا ہے جس جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنی فیملی کے پاس اس چھوٹی وین میں آ جاتا ہے اب جون کی وائف کا بچہ ہونے والا تھا تو اس کی طبیعت خراب ہو لی لگتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے اسے ہسپیٹر لے جایا جانا تھا جس کے لیے جون اور اس کا بھائی چھوٹی وین سے باہر آ کر بلکل زومبیز کی طرح ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں اور چلتے چلتے اپنی گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں مگر گاڑی کے چابی تو ان کے پاس تھی ہی نہیں کیونکہ وہ تو گاڑی میں تھی اور وہ اب یہاں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ تب تک بہت سارے زومبیز بھی انہیں چاروں طرف سے گھیڑ لیتے ہیں اور حملہ کرنے لگتے ہیں تب جون کی بیٹی انہیں بچانے تو آتی ہے مگر زومبی اس کو دیکھ لیتے ہیں اور حملہ کرنے کے لیے آگے پڑتے ہیں لیکن تب ہی وہ مین زومبی جو جون کی بیٹی کو پسند کرتا ہے وہ یہاں آ کر اسے بچیا لیتا ہے اب جون کی وائف کا بیبی ہو جاتا ہے چھوٹی وین میں ہی اور بچے کے رونے کی آواز سن کر سبھی زومبیز چھوٹی وین کی طرف آنے لگتے ہیں جس کا فائدہ اٹھا کر جون گھر کے اندر جاتا ہے گاڑی کے چابی لینے کے لیے مگر تب ہی اس ایک زومبی یہاں پکڑ لیتا ہے اور فورن ہی کاٹ لیتا ہے پر وہ چابی کو ڈھونڈ کر کیسے بھی کر کے اپنے بھائی کے پاس پھینکتا ہے اور کسی طرح خود بھی گھر سے باہی آ کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے جہاں پوری فیملی گاڑی کو چلا کر وہاں سے نکل جاتی ہے امین زومبی باقی زومبیز کے ساتھ وہیں تھا اور وہ سبی پر پٹرول ڈال کر انہیں جلا دیتا ہے جس سے وہاں کافی بڑا دھماکہ بھی ہوتا ہے اب اس فیملی کو سفر کرتے کرتے صوبہ ہو گئی تھی اور جون کو کیونکہ زومبی نے کٹ لیا تھا اس لیے اب وہ بھی زومبی بن گیا تھا جس سے بچنے کے لیے فیملی کے سبی لوگ پورن ہی گاڑی سے اتر جاتے ہیں تب یہاں جون کے ڈیڈ بھی اپنا آئیلن والا ٹریپ قتم کر کے واپس آ جاتے ہیں اور سب کو ہائی کہتے ہیں اب سب سے پہلے زومبی نے ان کو ہوئی انہیں جون کے ڈیڈ کو بھی کٹا تھا مگر حیرت وہ زومبی نہیں بنے تھے وہ بلکل ٹھیک تھے تو اس سے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جون کے ڈیڈ کے جس میں اس زومبی ورس سے لڑنے کی انٹی باڈی ہے یعنی ایک قسم کا انٹی وائرس جس سے اس وائرس کا توڑ ہو سکتا ہے اور وہ اپنی اس طاقت سے سب ہی زومبیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پورے ملکہ برا حال دکھایا جاتا ہے کیونکہ وائرس کافی تیزی سے پھیل چکا تھا جہاں ایک جگہ ہم بہت سارے زومبیز کو لائن میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ جون کے ڈیڈ سب کو ایک ایک کر کے کٹ رہے تھے جس سے سب ایک زومبی وائرس ختم ہو رہا تھا اور وہ ٹھیک ہو کر واپس انسان بن رہے تھے جس کے بدلے میں لوگوں نے بہت سارے پیسے دیتے ہیں اس کے بعد جون کے ڈیڈ اپنے ہی بیٹے جون اور اس مین زومبی کو بھی کٹ کر بلکل ٹھیک کر دیتے ہیں جہاں وہ اب پورا انسان بن کر انہی لوگوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور یہی پر یہ فلم غتم ہو جاتی ہے